موسیقی اسلام علیکم ویورز خوشخبری سیریز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزمان عبد الرحمن آئی ایم ڈسکس کریں گے تین خوشخبریاں سب سے پہلی خوشخبری پاکستان، افالستان اور اسبکستان ٹرین سرویس سے متعلق ہے اس اسلحے میں ان تینوں ممارک کے درمیان میں ایک معایدہ ٹیپ آیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے دوسری خوشخبری پاکستان نے ایک سو بانوے ممالک کے لیے اپنی ویزا فسیلٹیز کو آن لائن کر دیا ہے یعنی ای ویزاز لوگوں کو ملیں گے الیکٹونکلی ملیں گے اس کو ڈسکس کریں گے اور تیسری خوشخبری اس پر ہم نظر ڈالیں گے وہ ہے کہ پاکستان سے جو کٹلری کی ایکسپورٹس ہیں وہ پہلے چھ ماہ کے دوران اس مالیات سال کے ان کے اندر ساڑھے پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے تو آئی چلتے ہیں آج کی پہلی خوشخبری کی طرف وہی ہے کہ پاکستان افغانستان اور اس بک سو بانوے کے درمیان ایک روڈ میپ کے اوپر سائن کیا گیا جس کے تحت کے تینوں مالک مل کر ٹرین کی پٹڑی بچھائیں گے یہ ٹرین کی پٹڑی جو ہے یہ پشاور سے لے کر اور افغانستان کا شہر جو ہے جس کا نام مزار شریف ہے وہاں تک جائے گی کوئی یہ واہٹ لنک ہے جہاں پر ٹرین کی پٹڑی نہیں ہے اس سے پہلے مزار شریف سے لے کر یہ اسبکستان تک بھی یہ پٹڑی موجود ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان میں بھی پوری موجود ہوگی اس کے بعد اسبکستان جو ہے وہ ڈریکٹلی ٹرین کے ذریعے ہماری سی پورٹس کے حضار ملسلک ہو جائے گا گوادر کے ساتھ ملسلک ہو سکے گا کراچی پورٹ کے ساتھ ملسلک ہو سکے گا وہاں پر ٹرین بڑھ سکے گیا اس سرسلے میں جو مواجدہ تیپ آیا ہے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ پورٹ جو ہے یہ چار ارب اسی کروڑ ڈالرز کا پورٹ ہے اور یہ ٹرین کی پٹڑی جو بھر ایچھے گی وہ پانچ سو تہہتر کلومیٹر طویل پٹڑی ہوگی اس پٹڑی کو آگے جا کر روس کے ساتھ بھی ملائے جا سکے گا کیونکہ روس کے ساتھ آلڈی اسبکستان کا تھرو کازکستان ایک ٹرین لنک موجود ہے دیکھے جائے تو روس کے بارڈر سے لے کر جو کراچی کی پورٹ ہے وہاں تک جو سامان ہے وہ سولہ سے اٹھارہ دیروں کے درمیان پہنچ جائے کرے گا تقریباً پونے چھ ہزار کلومیٹر کا یہ سفر تیار کرے گی ٹرین جو ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تو اسبکستان سے ہمارے کراچی تک کا سفر ہے وہ بھی گھٹ کر چھے سے دنس دن دیں جائے گا اس کے بعد ہماری پورٹ سے اوپر ایک سال کے اندر ایک کروڑ ٹن کارگو آنے کے توقع ہے جو کہ لینڈ لاک کنٹریز جو ہیں اپانستان، اوزبکستان، تادکستان، کرگستان اور اس کے ساتھ ستا کے رشیہ تک کا تمام کاربو پاکستان کی پورٹ جو ہے ہماری کراچی پورٹ، ہماری پورٹ کاسم ہماری گوادر پورٹ پہ جب ہندر ہوگا تو پاکستان کے اندر روزگار پیدا ہوگا اس کے بعد جہاں سے ٹرکس گزریں گے یا یہاں پر فیڈ ٹرین جائے گی تو پاکستان کے اندر روزگار کے موقع دے کر جائے گی اسے پاکستانیوں کو بہت فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور دوارمنٹ دیکھنے میں آئی ہے کہ پاکستان نے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ایک ٹرین کی جو پٹڑی بچھانے کے لیے فیزیبیلٹی سٹڈی کی ضرورت تھی اس کے لیے فنڈز جاری کر دی ہیں منظور کر لی ہیں وہ ہے ہمارے پشاور سے لے کر جلال آباد تک کی جو پٹڑی ہے ایک سو چالیس کلومیٹر کے اس پٹڑی کے پاکستان نے سکسٹی سیون ملین روپیز جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں اس کی فیزیبیلٹی انشاءاللہ ایک سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد اگلے محرینے میں جلال آباد سے لے کر قابل اور قابل سے مزار شریف تک کا جو لنک ہے اس کی فیزیبیلٹی مکمل ہونے کے بعد یہ پرادک تقریباً تین سال کے عرصے میں مکمل کیا جا سکے گا اس سے افغانستان کو ٹریٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی افغانستان کی ایک سپورٹس تریڈ کے ذریعے وہ یہ فائدہ اثر کرنے میں کامیاب ہو سکے گا ہی چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف وہ ہے کہ پاکستان نے ایک سو بنوے ممالک کے لیے اپنے جو ویزاز ہیں وہ آن لائن کرتی ہیں اب کسی کو پاکستانی ویزا لینے کے لیے ہم بیسیوں کے دھکیے نہیں کھانے پڑیں گے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا رشوت کسی کو اندھنے پڑے گی آپ آن لائن اپنا ویزا اپلائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو آن لائن ہے اس کا جواب مل جائے گا یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر آپ نے ٹوریزم کو ملک میں بڑھانا ہے تو آپ کو ای ویزا پہ جانا پڑنا تھا وہ وشتہ سال اس کا آغاز کیا گیا تھا اس سال کرونا کے وجہ سے وشتہ سال کو سلو رہا کام لے کر انشاءاللہ جیسے اگلے چھے ماہ میں یہ کرونا کے بادل چھٹیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھر سے جو ہیں وہ تمام ویزٹرز پاکستان آئیں گے اس سلسلے کے اندر چند ممالک رہ گئے ہیں جیسے انڈیا ہے اور دیگر موالک جن کے ویزاز کے لئے پاکستان نے رسٹکشن لگا رکھی ہے اس کے لئے وقت تمام لوگوں کو آن لائن ویزا اویلبل ہوگا اس میں ایک اور ہم ڈویرمنٹ ہوئی کہ پاکستان نے سعودی عرب کے سعودی شہریوں کے لئے پاکستان میں جو ویزا فی تھی اس کو ماف کر دیا ہے یہ بڑا اچھے قطعہ میں ہمیں چاہیے کہ تمام گلف کے ممالک جو ہیں ان کے لئے ابھی ویزا فی معاف کریں تاکہ وہاں سے جو ویزٹرز ہیں سیاہ ہیں وہ پاکستان آئیں وہ امیر لوگ ہیں پاکستان آگے سپینڈنگ کریں گے ہمارے ہر روزگار کے موقع پیدا ہوں گے آئے چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشکبری کی طرف تو وہ یہ ہے کہ موجودہ مالیات اس سال کے پہلے چھہمہ جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر ان چھے ماہ کے اندر پاکستان کی جو کٹلری کی ایکسپورٹس تھیں وہ ساڑھے پچیس فیصد بڑی ہیں یعنی پاکستان سے جو چمہ، چھوریاں، کانٹے اور اس طرح کی تلواریں، چاکو، خنجر وغیرہ جو اورنیمنٹل ویلیوز کے بھی ہوتے ہیں شکار کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں گھروں میں جو استعمال ہوتے ہیں بڑی فائن کالٹی کے پاکستانے بنتے ہیں ان کی ایکسپورٹس میں ساڑھے پچیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اگر نہ جو ڈالیں تو یہ اضافہ ہوا کتنا ہے سن 2019 میں یہ 47.4 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹس تھیں جبکہ سن 2020 میں یہ 55 ملین ڈالرز سے زائد ہو چکی ہیں اس کے بعد اگر ان میں ٹوٹل اضافہ دیکھیں تو 12 ملین ڈالرز پاکستان میں زیادہ کمائیں اور اب کٹلری کی سرح جو پاکستان کے اندر جو مجارٹی ہے وزیر آباد کے علاوہ سیالکورٹ میں وہاں پر جو ایکسپورٹ کاریگرز تھے ان کی بھی کمی نوٹ کی جا رہی ہے ایون یہ کٹلری اسوسیشن ہے انہیں پنجاب کے جو وزیر سنت ہیں میاستر مقبال ان سے بھی کھا لی کہ ہمیں آپ کچھ ہلپ کریں ہمارے ہاں کاریگر کام ہے جو پرانے کاریگر تھے وہ یہ کام چھوٹ چکے چونکہ پاکستان کے نیکس پورٹس کے اوپر فوکس نہیں تھا وہ دیگر جا کے کاموں میں لگ گئے کسی نے رڑی لگا لی کسی نے دھاپان کھول لیا اسی کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ آپ کو اگلے ویڈیوز میں بتائیں گے کہ پاکستان کی کس طرح ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں سیمنٹ کے ایکسپورٹس پاکستان کی مسلسل بڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے اندر سیمنٹ کی سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے انڈسٹری چل پڑی ہے وہ ٹیکسٹائل سکٹر اگر ہے تو پاکستان میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ افراد کو روزگار دیتا ہے وہ سکٹر چل پڑا ہے اگر اس کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں تو وہ ڈاؤن ڈا لین تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح اگر لیڈر کی ایکسپورٹس بہتر ہو رہی ہیں اس کو بھی لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے فارناسوٹیکل کے ایکسپورٹس بہتر ہو رہی ہیں اس کا بھی لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کٹلری کا ہم نے بتائیں اس کے ایکسپورٹس بہتر ہو رہی ہیں تو مزدور کو بھی فائدہ ہو رہا ہے سیٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے ملک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر ڈالرز آ رہے ہیں فورم ریمٹنسیز آ رہے ہیں اسی سسلے میں حکومت کے یہ چیزیں اچھی ہیں ان کو پرسسٹن رکھنے میں اصل کام ہے کہ کس طرح حکومت اس کو سسٹینبل رکھے گی اس اضافے کو اس تسلسل کے اوپر مسلسل نظر رکھے گی ایکسپورٹرز کو سپورٹ کرتی رہے گی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آرڈرز لے کر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس تلواز سکیں ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اسی طرح ناظر فرماتا رہیں ان الفاظ کے ساتھ اپنی مزمان عبدالرحمن کو اجازت دیجئے ہماری اللہ علیہ وسلم